حضرت ابو حریرہ فرمنب سے مال صدقہ پر مقرر تھا صدقہ کا جو مال تھا اس کا ڈھیر لگا تھا اور مجھے حضور نے مقرر کیا تھا کہ تم نے پیرہ دینا ہے تو میں پیرے پر کھڑا تھا تو رات کا پچھلا پیر آیا تو ایک بندے نے کپڑا بچھایا اور خجوریں اور غلہ اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا تو میں چونکہ حضور کی طرف سے مقرر تھا میں جا کے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں کسیر الایال ہوں تو مجھے چھوڑ دے میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں ورنہ میں کوئی پیشاور چور تو ہے نہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا خیر رات حضوری صبح و فجر کی نماز ہوئی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کو سلام کیا حضور نے مجھے کہا ما فعل اسیر کل بارہا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا تو میں نے عرض کی حضور اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسیر الایال ہوں میں کوئی پیشاور چور نہیں ہوں میں تو بڑا خاندانی آدمی ہوں مجھے مجبوری نے مار دیا ہے اور میں اس لیے چوری کرنے لگا ہوں تو مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا شریف آدمی بھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور آج پھر آئے گا کہتے ہیں اگلے دن میں ویسے بھی تاک میں رہا تو وہ پھر آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا میں نے پھر پکڑ لیا اس نے پھر ترلا منت اتنے زور سے کیا کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا صبح ہو گیا حضور کی خدمت میں تو آقا قریب نے فرمایا کہ وہ رات والے چور کا کیا بنا میں نے کہا حضور اس نے پھر اتنی منت کی فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور وہ آج پھر آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ پھر آیا تو میں نے پھر بازوں سے پکڑا تو میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا آج تو ترلے کرے منتیں کرے پاؤں کو ہاتھ لگائے آج نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا ابو حریرہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو مجھے چھوڑ دینا میں نے کہا آپ بتاؤ اس نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ لیٹے اور لیٹنے کے بعد آیت القرصی پڑھ لے ساری رات اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کا بتایا ہوا وظیفہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے چھوڑ دیا حضور نے صبح و بلاقات پہ فرمایا کہ رات والے چھوڑ کا کیا ہوا میں نے کہا حضور اس نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے پسند آگیا میں نے اس کے عور چھوڑ دیا فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی ہے لیکن بات سچی بتا گیا اور پھر فرمایا ابو حریرہ جانتے ہو وہ تین دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا کہا اللہ ورسولہ عالم فرمایا ابو خود شیطان ہی تو تھا جو تین دن آتا رہا تو آیت القرصی اتنی برکتوں کی حامل جو ہے وہ آیت ہے اس کو آیت القرصی اس لیے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے تو اس لیے کہا گیا کرسی والی آیت یہ آیت القرصی ہے یہ بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے اور بچے ڈر جاتے ہوں تو اس آیت کو پانی پہ پڑھ کے دم کریں انہیں پلائیں اللہ شفا دے گا سونے سے قبل پڑھیں تو صبح تک شیطان خود بتا گیا ہے کہ شیطان نہیں آئے گا اور حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت مروی ہے لا اقراح فی الدین کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ دلوں کے سودے ہیں یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ چاہتا ہوں لا اقراح فی الدین کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے جب بھی کوئی دینی سبق دیا جائے کوئی حکم پر پابند کرنے کوشش کی جائے لوگ کی کہتے ہیں مولویہ دین مشکل بنایا ہے اللہ تعالیٰ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا معنی ہے دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی کسی کی گردم پہ رکھ کے پسٹل رکھا جائے گا پڑ کلمہ ورنہ گولی ماروں گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے دلائل دیے جائیں گے دین بتایا جائے گا اس کی مرضی ہے قبول کرے اس کی مرضی ہے نا قبول کرے یعنی کسی کو دین لانے کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جب دین لایا تو پھر اس پر کوئی سختی نہیں ہے جب دین لے آیا جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پنچ وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی پھر سہری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے غضو کر کے باجمات فجر کے لیے آنا پڑے گا پھر سخت گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے اور پھر سخت گرمی کی شدت کے اندر حاج کے لیے جانا پڑے گا پھر مال سے زکاعت نکالنی پڑے گی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور پھر حضور کی سیرت طریقہ زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا پھر یہ سب کچھ برداش کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ جی یہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں جبر کا مخوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا